اچھا جی اب بتائیے ڈوک صاحب اکابرین امت جتنی حلاوت سے جتنی محبت سے اظہار فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت محبتوں کا اور ان کے نام کا دروز بارے میں بتائیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ابو بکر اعلمنہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدد مقابل حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں کسی کو نہیں شمار کیا کرتے تھے اور پھر یہاں تک کہا کہ افضل امت امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اس امت میں کوئی ہے تو صدیق اکبر ہیں شائر اسلام علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر دین اسلام کے خشتے اول ہیں ملت بیضا کا فرد یکتہ ہیں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عنوان ہے فرماتے ہیں کہ من شبے صدیق را دیدم بخواب فرماتے ہیں کہ اقبال کہہ رہا ہے کہ ایک رات مجھے خواب میں صدیق اکبر کی زیارت نصیب ہوئی فرماتے ہیں کہ آپ کے رستے کی خواب سے میں نے خواب میں پھول چنے آپ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہمارے مولا ہیں آپ ہمارے تور سینہ محمد الرسول اللہ کے پہلے کلیم ہیں آپ کی حمد امت کی کھیتی کے لیے بادل کی مانند ہے آپ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر ہیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ عشق کے خاصوں سے بھی خاص ہیں آپ کا عشق دیوان عشق کا پہلا شیر ہے آپ کے ہاتھوں سے ہمارے کاموں کی بنیاد مضبوط ہوئی آپ ہمارے دکھ درد کا علاج فرمائیں تو اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا کب تک امت حرس و حوص میں مبتلا رہے گی اس امت کو سورہ اخلاص سے چمک دمک حاصل کرنی چاہیے یہ جو ہزاروں سینوں میں ایک ہی طرح سے سانس چل رہی ہے یہ توحید کے رازوں میں سے ایک راز ہے اس جہاں میں تو اس رنگ کو اختیار کر اور اس کی مانند ہو جا اس جہاں میں اس کے جمال کا عکس بن جا وہ ذات کے جس نے تیرا نام مسلمہ رکھا وہ تجھے دوئی سے وحدت کی طرف لائی ہے تو خود کو ترک اور افغان کہلانا پسند کرتا ہے افسوس تجھ پر کہ تو جو تھا اب نہیں ہے تو اس قوم کو اتنے سارے ناموں سے نجات دلا تو سراہی سے مبافقت کر اور پیالوں سے جان چھڑا اے کہ تو قوم اتنے سارے ناموں کی وجہ سے رسوہ ہو گئی اپنے درخ سے کچھے پھل کی طرح گر گئی تو توحید سے تعلق جوڑ اور دوئی کو رخصت کر دے اپنی وحدت کو اس طریقے پر ٹکڑے ٹکڑے نہ کر اور پھر اقبال خود کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار پروانے کو چراغ ہے قلبل کو پھول بس صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس